اسلام علیکم فرینز تو کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہو کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے افضل ایمان میں رکھے اور ہم سب کی جائز تمنہوں کو پورا کریں آمین سبح آمین تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی تو آج یہاں پر میں جو مٹھائی بنانے جارہی ہوئی راجستان کی فیمس مٹھائی جس کو راجستان میں گلاب حلوہ کہا جاتا ہے سچ میں یہ مٹھائی بہت تیسٹی اور مزیدان سی بنتی ہے میں نے بھی اس کو فرس ٹائم ٹرائی کیا اور سچ میں اتنی تیسٹی اور مزیدان سی مٹھائی بن کر تیار ہوئی نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤ ماشاءاللہ یہ دکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی نا کھانے میں بھی بہت تیسٹی اور مزیدان سی مٹھائی بن تیار سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت کم انگریڈینس میں بنتی ہے یعنی کہ صرف دو ہی انگریڈینٹس میں ٹیسٹی اور مزیدان سی مٹھائی بن کر تیار ہوتی ہے تو چلے بنا لیتے ٹیسٹی اور مزیدان سی مٹھائی کو اور دیکھ لیتے اس کے لیے انگریڈینٹس لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو پلیز گائز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولنا تو چلے بنا لیتے اور دیکھ لیتے انگریڈینٹس تو یہاں پہ دیکھئے میں نے ایک لیٹر امول کا فل فیٹ کریم ملک لیا ہے آپ جو بھی برینڈ کر لو لیکن فل فیٹ کریم ہونا ضروری ہے اسی سے یہ ٹیسٹی اور مزیدان سی مٹھائی بن کر تیار ہوتی ہے آپ چاہے تو بہز کف دودھ بھی لے سکتے ہو تو دیکھئے لیکن فل فیٹ کریم ہونا ضروری ہے تو چلیے اب کڑھائی میں اس کو نکال لیتے ہیں میں کٹ کر لوں گے اور کڑھائی میں اس کو نکال دوں گی اور ابھی گیس کو ہم نے آن نہیں کیا ہے پہلے ہم جس بھی برتر میں بنا رہے ہیں اس میں ملک کو یعنی دودھ کو نکال لینا ہے اور اس کے بعد ہم گیس کو آن کریں گے تو دیکھئے میں نے پورا نکال لیا ہے اور ہم نے گیس کو آن کر دیئے اور اس کے اندر ہم کو ایک اوبال آنے دینا ہے اور ہائی فلیم پر ہم کو اس کو بوائل کرتے رہنا ہے تو دیکھئے جب ایک اوبال آ جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چینی تو دیکھئے اب ڈال دیں گے چینی تو یہاں پر میں نے 800 گرام چینی لیے اس میں سے بھی میں 5 گرام کی قریب بچا لوں گی یعنی کی 70 سے 75 گرام میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے بس اتنی ہی ڈالنا ہے اسی سے بہت اچھی میٹھی پرفیکٹ میٹھی اور ٹیسٹی مٹھائی بنیتی بس اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور دیکھ سکتے ہو آپ ہائی فلیم پر ہی میں اس کو بوائل کر رہی ہوں اور ہائی فلیم پر ہی اس کو پکاتے رہنا ہے اور کنٹینیوزلی چمچ کو چلاتے رہنا ہے بیچ میں بلکل بھی مت روکنا یعنی تو یہ نیچے لگنے لگ جائے گا تو دیکھ سکتے ہو ہم اس کو ہائی فلیم پر ہی پکا رہے اور سائٹ کی ملائی بھی اس میں ڈالتے جانا ہے اور اب دیکھ سکتے ہو ہاف ہو گیا ہے دودھ اور جب یہ دودھ ہاف ہو جائے گا اس کے بعد ہم کو اس کے اندر کیا کرنا ہے نیمبو کا جوس اس میں ڈال دینا اگر آپ کے پاس سٹرگ ایسے رہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو یا پھر وائٹ وینیگر ہے وہ بھی ڈال سکتے ہو یا پھر فٹ کی رہے ہو تو وہ بھی چھٹکی برس میں ڈال سکتے ہو چاروں میں سے آپ کے پاس جو بھی چیزیں وہ ڈال دینا اور اس کو پکاتے رہنا اور اب ہم فلیم کو کر دیں گے لو اور اس کے بعد اس کو ہم پکاتے رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو ہلکے ہلکے سے اس میں دانے بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دودھ ہمارا ہلکا ہلکا فٹ رہا ہے اور یہی صحیح ہے اگدم سے یہ نہیں فٹے گا بس ہلکے ہلکے سے یہ دانے بننا سٹارٹ ہو گئے اور ہماری دانے دار سے یہ مٹھائی بن کر تیار ہو گئے یعنی کہ گلاب ہلوہ جو ہمارا بن کر تیار ہو گا تو اب اس کو ہم کو اچھی طرح سے اور پکاتے رہنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تب تک اس کو پکانا ہے تو ابھی دیکھ سکتے ہو تو ابھی دانے دار سے مٹھائی جو بن کر تیار ہو گئے یہ کلاکن بھی بن کر تیار ہو گیا اگر آپ کو کلاکن بنانا ہے تو ابھی گیس کو بند کر دیں ہمارا کلاکن ریڈی ہے لیکن ہم کو بنانا ہے یہاں پر گلاب ہلوہ تو اس کے لئے ہم کو اس کو ڈارک کلر کا کرنا ہے تو اس کے لئے دیکھیں ہاں پر ابھی ہم نے ایک چمچ کے قریب الائچی پاورڈر ڈال دیا ہے اور ایک چمچ اس میں دیسی گھیڑال دیا ہے تو اب اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے الائچی پاورڈر اور گھیڑ ڈالنے کے بعد تو دیکھیں اچھے سے اب اس کو ہم پکاتے رہیں گے ابھی دیکھ سکتے ہو کتنی اچھے دانے اس میں تیار ہو گئے ہیں اور ابھی ہمارا جو ابھی گلاب ہلوہ ریڈی نہیں ہوا ہے ہمارا کلر آ گیا لیکن پرفیکٹ نہیں آیا جس طرح سے گلاب ہلوہ ہوتا ہے تو اس کے لئے ابھی ہم کو کیا کرنا ہے ایک باؤل یعنی کہ ایک کٹوڑی دودھ اس میں اور لینا ہے میں نے الگ سے دودھ لیا ہے آپ چاہے تو یہ ایک لیٹر میں سے بھی ایک باؤل نکال کے رکھ سکتے ہو تو دیکھیں ایک باؤل اس میں دودھ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے اور جب تک کہ ہمارا کلر اور ڈارک نہیں ہو جاتا تو ہم اس کو اور پکاتے رہیں گے دودھ ہم نے اس لئے ڈالا ہے کیونکہ ہمیں اس کو اور پکانا ہے اس کا کلر ڈارک اور چاہیے اس کے لئے دودھ ڈال کے پھر سے اس کو پکائیں گے تو اچھا کلر اس میں اور آ جائے گا تو دیکھیں اب اس کو اور اچھے سے ہم پکاتے رہیں گے تو دیکھ سکتے ہو ابھی ڈارک کلر ہو گیا ہے جس طرح سے ہم کو گلاب ہلوے کے کلر چاہیے تب پرفیکٹ اسی طرح کا کلر آ گیا ہے اور ہمارا جو گلاب ہلوہ ہی جو ملک کے کے ریڈی ہے اب ہم گیس کو کر دیتے ہیں اور اب دیکھیں ہمارا جو ہلوہ وہ بھی سیٹ ہونے لگ گیا ہے ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو جس بھی پلیٹ میں آپ کو نکالنا ہے تو اس کے نیچے آپ کو گھی لگا لینا ہے تو دیکھیں میں نے گھی لگا لیا ہے اور اب ہم اس کو اس کے اندر نکال دیتے ہیں تو دیکھیں پلیٹ میری تھوڑی بڑی ہے تو میں ہاف میں اس کو سیٹ کرنے کے لئے رکھوں گی پورا نہیں اس میں پھیلاؤں گی اگر میں اس کو پورا پھیلاؤں گی تو بہت ہی پتلی مٹھائی تیار ہوگی اس لئے میں ہاف میں اس کو سیٹ کرنے کے لئے رکھ دوں گی تو دیکھیں اوپر سے ہم تھوڑے سے ڈرائی فروٹس لگائیں گے یعنی کی بادام اور پستہ اس سے بہت ہی اچھا اس میں ٹیسٹ بھی آتا ہے اور دیکھنے میں بھی یہ مٹھائی بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے نا سچ میں بہت ٹیسٹی اور مزی کی یہ مٹھائی بنتی ہے آپ بھی اس مٹھائی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو چلیے اب ہم اس میں لگا لیتے ہیں کٹ اور دیکھیں اس طرح سے ہم کٹس لگا لیں گے جس بھی سائز کے آپ کو لگانے ہیں بڑے چھوٹی تو آپ لگا سکتے ہو میں اس طرح سے بڑے بڑے پیسز میں اس کو کٹ کر رہی ہوں تو دیکھیں آدھا گھنٹہ ہم کو اس کو سیٹ کرتے ہو گیا تھا تو اب یہ سیٹ بھی ہو گئی ہے اور ابھی میں آپ کو ایک پیس نکال کر دکھاتی ہوں کہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اور کتنی اچھے سے یہ سیٹ ہو گئی ہے تو دیکھا آپ نے کتنی اچھے سے اس کا ایک پیس نکلا ہے اور کتنی اچھی دانیدار سی یہ مٹھائی لگ رہی ہے ماشاءاللہ کتنی اچھے لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ یہ ہے تو آپ بھی اس مٹھائی کو ضرور ٹرائی کریے اور بنائیے کھائیے اور انجوائی کیجئے اسے اپنی پوری فیملی کے ساتھ اور پلیز گائز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولنا تو چلیے اللہ حافظ